جیسے انہیں نہ کھانو برے چنگے دی پچھان نہ رہی اسے دن میں اپنی آنکھا آپ کٹ لانگا السلام علیکم ناظرین میں اتا رکسانی تے تسیلی ویکھ رہے ہو میرا یوگلوپ نینل درابر انٹرٹینمنٹ پلاس آج میرے ایک ویردی فرمیش سی کہ فلم اکھاڑا ہوتے رویو کیتا جائے کہ اپنے ویردی فرمیش ہوتے میں فلم اکھاڑا لیا کے تواری خدمتی چادر ہو رہے ہیں اٹھارہ دسمبر انیس سو بانوے برو جما ریلیز ہون والی ایک رنگین ڈبل ویجن فلم یعنی کی اے فلم اردو اور پنجابی دونوں زبانی چھ ریلیز ہوئی سی پنجابی چھے پنجابی زبانی چھے ریلیز ہوئی سی تے سندھ سندھ سرکر دے اندر جڑانا اے اردو زبان دے ویچھ ریلیز ہوئی سی اس فلم دے ادھا کارن سلطان رائی کمول جعوید شیخ ریمہ مصطفیٰ قریشی آغا تالش سیما باہر بیگم مصطفیٰ قریشی حدیات الطاف کمر اے دے لکھاریم غلام چلنا اے دا میزک دیتا ہے وجاہت اترے نے تے دے فلم ساسن بیگم کے این چلنا اے جڑی کارنی ہے اے سندھ جا جڑا کلچر سی او دے ہوتے مبنی ہے ایک اکھارے دی کارنی ہے پہلوانا دی کارنی ہے آغا تالش نے اس فلم دے اندر ایک وڈیرہ سائن دا کردار ادا کیتا ہے جڑا کے پہلوانا نو لڑان دا شکین ہوتا ہے انہیں کھاڑا بڑھایا ہوندہ ہے جسے پہلوان تربیت کردن اور دوسری طرف جڑا منصور بلوچ ہوندہ ہے منصور بلوچ نے اس فلم دے اندر ویلان دا کردار ادا کیتا ہے جس دا نام شباز خان ہوندہ ہے پنجھا ہزار روپیہ دے آنگے شباز خان ہی اے کھاڑے دا شکین ہوندہ ہے اور پہلوانا نو پھالدہ ہے اور شکار پر دا جڑا میلا ہوندہ ہے اس دے جڑا کشتی دا مقابلہ ہوندہ ہے اور ہر صورتی شباز خان جتنا چاندہ ہے ریما نے سن کے اندر ویڈیرہ سائن آغا تالش دی تی ریشمہ دا کردار دا کیتا ہے سابرا بیگم جڑی کے سیما بیگم ہوندی ہے او آغا تالش دی بی بی تی ریما دی ماں ہوندی ہے مصطفی قریشی نے اس فلم دے اندر پہلوان دا کردار دا کیتا ہے جڑا کھاڑے چوندہ ہے اور تیاری کردے ہے کارپور دا جڑا میلا ہوندے ہے اس دے جڑی کشتی ہوندی ہے اوہ جتن دی تیاری کردے ہے اور مقابلے دی بہت سخت تیاری کردے ہے اور مقابلہ جتن دی کوشش کھلا جاندہ ہے اے مقابلہ میں جی جمع سلطانری نے اس لیں دے اندر حیدر دا کردار آگا کتا ہے جیڑا ایک صحب کا پہلوان ہوں دے تو دے ایک پہن ہوں دیے تو دے ایک والد ہوں دے مصفق ریشی دی جیڑی والدہ تکے دارے بہار بیگم نے ادا کیتا ہے جعوید شیخ نے اس فلم دے اندر مصفق ریشی دے پرادہ رول کیتا ہے جیڑا نام شہزادہ ہوں دے اپنی آنکھاتا و انتقام دی پٹی لاکے میری گل سو میری ایک کا کھچ میری پہن دی صورتے مصفق ریشی دے نام اس فلم ہی شیر علی ہوں دے اور جیسا کہ میں تو پہلے دستی ہے شباز خان ہر صورت مقابلہ جتنا چاند ہے وہ پہلے شیر علی مصفق ریشی نو آفر کر دے کہ تُو مقابلے تُو دستوردار ہو جا تُو رقم جڑا نا میرے کولو لیل ہے اور اس مقابلے تُو دستوردار ہو جا لیکن مصفق ریشی دی آفر ٹھکرا دن دے اور جیسا کہ میں تو دستی ہے کہ شباز خان مقابلہ ہر صورت دی جتنا چاند ہے پہلے وہ شیر علی دے کول جاند ہے اور انہوں ایگری کرن دی کوشش کردہ ہے پیسان دی آفر کردہ ہے کہ وہ مقابلہ نہ کرے پوستو بعد وہ حیدر کول جاند ہے حیدر جڑا سلطان رہی ہوند ہے وہ سابقہ پہ لوان ہوند ہے کہ انہوں رقم دی ضرورت ہوندی ہے کیونکہ وہ اپنی پہنٹ دی شادی کرنا چاند ہے اس واسطے انہوں پنیا زہار دی ضرورت ہوندی ہے شباز خان جاند ہے اور جا کے اہدر نو لالج دیند ہے اور اہدر اس مقابلے واسطے تیار ہو جاند ہے اور پورے علاقے نو شکار پول ملے دا جڑا انتظار ہوند ہے کچھ تھی ہوئے گی لیکن ادھر شباز خان اپنی چالا چل رہے ہوند ہے جب ایش شیخ نے اس فلم دے اندر ایک بولے پالے نجوان تھا کہ ظاہر کے دا کیتا ہے جیڑا ریشمہ ریمان دینال پیار کردہ ہے کمال ایک گھڑی بھی جانل ہوندی ہے اور اس دانا مشک بھر ہوند ہے اور وہ ہیدر دینال پیار کردی ہے جیسا رواتی تیسی فلمائیں بیکشیں ہوئے گا کہ ادھر پیچھے مر دی ہے نصد دی ہے یہ کر دی ہے وہ کر دی ہے ہر دونوں آپس سیچ پیار کردیں مقابلے دا دن آجاند ہے اللہ کردہ ہے مقابلے دا دن آجاند ہے سارے پیلوانے دا آپس مقابلہ ہوندے ہیں کولیاں چلوانے دا رب نے میں نے اٹھے اٹھیا کولیاں کرو بچا لے وڈیے پر چھڑیاں کولیاں میں اٹھا سینے سے مارانا فائنل یہاں مقابلہ ہوند ہے ہیدر اور شیر علی دے درمیان ہوند ہے اور سخت مقابلہ جاری ہی ہوند ہے کہ اچانک شباز خان جدو دیکھتا ہے کہ مقابلہ ان جوپن تے پوجھ گیا روح تے پوجھ گیا ان فیصلہ ہونا لے نہ شیر علی بھی جتنہ لے یا ہیدر علی جتنہ لے تا فیصلہ ہونا لے تو اچانک گولی چلا دے گولی چلا دے سارا کم تیتر بطر کر دیندہ لوگ فرار ہو جاندے مقابلہ جڑا نہ ہو بلت بھی ہو جاندہ اور شباز خان پولیس نوے دستہ ہے کہ جڑے قتل ہوئے بندے انہ دا قاتل ہیدر ہے جڑا فڈیرہ سائی ہوندے وہ اس کلتے شکی نہیں کردہ کیونکہ ان پتہ ہوندہ ہے کہ ہیدر جڑا ایک پشریف انسان نے پھر پولیس ہیدر نو گرفتار کر لیندی کہ دو شیر علی نوے ساری قیقت پتہ چل دی یہ کہ ہیدر نوے مقابلہ حصہ سے کیتا ہے کہ انوے پنجاز آر پی دی ضرورتی وہ جاندے اور جا کے انہ دے سسرالی پنجاز آر پی آ دے دیندہ ہے ادھر شباز خان ہیدر دی پینٹیزر تے عملہ کردہ ہے شیر علی آکے بچا لیندہ ہے ادھر جڑا اہدر ہوندہ ہے وہ جیل تو فرار ہو جاندہ ہے اور جیل تو فرار آکے وہ دشمنات مقابلے چاندہ ہے وہ یہ سمجھ رہے ہوندہ ہے کہ ساری چال شیر علی دی اور شیر علی تے عملہ کردہ ہے انہوں زخمی کردہ ہے لیکن انہوں قیقت پتے چل دی ہے کہ ساری گیم جڑی ہیں شہباز دی اور وہ ساری یہ گیم کر رہے ہیں ادھر جڑا شہزادہ ایک بولا پالا انسان ہوندہ ہے وہ بھی شیر باند جاندہ ہے اور جا کے رشمان دے کارشتہ ماند دیں خیر رشمان دے جڑا پی ہو بھی ہو اس رشتے تے بڑی مشکل راضی ہو جاندہ ہے ہیدر آکے شباز تے ڈیرے تے عملہ کردہ ہے شیر علی بھی او دن آل ہو دیں دونوں مل کے دشمن دا مقابلہ کردیں اور سب انہوں قتل کردیں دیں ہم آیوکریشی نے کوئی چند منٹ دی ایک انٹری پائی یہ ختم اور دو کم انٹ کم بی منٹ پہلے باندہ ہے اور من سمجھ نہیں آیا کہ انہوں کیوں فلم دے مجھ پایا گیا ہے ایک پرتیدہ کریکٹر ہمانیوکریشی نے دا کیتا ہے وہ بھی شہباز خاندہ صاحب دیندہ ہے اور وہ بھی اس مقابلے چمارے آجاندہ ہے اگر تو ان میری معلومات اچھی لگئی ہوئے میرے چینل نو لائک کرو سسکرائب کرو شیئر کرو تو نیکس ویڈیو تک راب راکھا